عجیز طلبہ معجز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عبادہ اللذین اشتفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عرض مارو سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اقائی نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں جھم جھم کر درشریف کا نظرانہ پیش کر لے اللہم صلی علیہ وسلمہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلمہ صلو علیہ صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ ہم سے پہلے دو دو تقریر آپ لوگ نے سماعت فرما لیا ہے اللہم مولانا حافظ و قاری مفتی حسن کمال صاحب کی بلا اللہم مولانا حافظ و قاری مفتی محمد الدین صاحب کی بلا ان دو بزرگوں سے بڑی جامع امان تقریر سماعت فرما لی ہے اور مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ تین تین بزرگوں پر بولنا ہے اللہم خادی و رسول صاحب کی بلا پر میں بولو اور اللہم نجم الدین صاحب کی بلا پر میں بولو اور اللہم زہد حسن قبلہ پر میں بولو تین تین بزرگوں کا نام دے دیا کہ آپ کو ان پر بولنا ہے تو رہے محبت میں ہم نے سوچا جھکائے سر کو کہاں سے پہلے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے اب میں کس کا ذکریں چھیڑوں اللہم خادی من رسول صاحب کی بلا کا ذکریں چھیڑوں اللہم خادی من رسول صاحب کی بلا اللہ کی پناہ اتنا علم اتنا علم کہ الجامتالعشرفیہ کے شیخ الحدیث علمہ عبدالسکر صاحب قبلہ سے میں نے پوچھاتا کہ حضرت کا مقام بتائیے کہ علمہ قادم رسول صاحب قبلہ کا مقام کیا ہے تو کہا تھا کہ حضرت سمندر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علمہ عبدالسکر صاحب قبلہ جو ان کے شایرد ہیں جو شفیان میں شیخ الحدیث ہیں علمہ قاضی صاحب قبلہ جو آپ کے بنارس کے قاضی صاحب ہیں وہ بھی حضرت کے شایرد ہیں وہ خاضی مرسول صاحب قبلہ اتنی بڑی شخصیت میں کیسے بولتا ہوں بس ایک بات سمات فرما لیجئے اچھا میں بات بات کروں گا بہرحال ہمارے احباب کی جو اس محفیل پاک کا جو انعقاد کیا ہے خاص طور سے جو دعائی و محرک بنے ہیں علمہ مولانا صادق اقتر صاحب قبلہ ان کی فرمائش تھی کہ کچھ جدید کچھ ہونا چاہیے کچھ جدید ہونا چاہیے تقریر تو سب کر ہی دیتے ہیں تو ہم نے کچھ جدید کر دیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں کچھ جدید جدید سنا دوں گا ایک بات دروں سے بھی پڑھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نام علیہ محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ کے جتنے بھی بزرگانے دن کا ذکر یہاں پر ہوگا نائبین مصطفیٰ کا نام آئی یا نہ آئے میں جو لفظ لکھ رہا ہوں یہ خوبیہ سب کے اندر پائی جائے سبحانہ الرحمن علم دین مصطفیٰ کا آسمہ جاتا رہا علم دین مصطفیٰ کا آسمہ جاتا رہا کب لگا ہے بے قساں و بے بساں جاتا رہا چونکہ یہ طلبہ کی طرف سے محفل کے انعقاد کیا ہے تو طلبہ کو مدد نظر رکھتے ہیں ہم نے شیر لکھا ہے آپ کے مطابق میں سنا ہوں گا شم سے دی وہ شم سے علماء تھے یقینا جن کے ساتھ شم سے دی شم سے دی شم سے دی ان کا نام تھا حضرت کا شم سے علماء کہتے تھے شم سے دی وہ شم سے علماء تھے یقینا جن کے ساتھ تنتنا و تم ترا کے علماء جاتا رہا تنتنا و تم ترا کے علماء جاتا رہا اب آپ لوگ سمجھئے پستیوں میں بسنے والے کیا سمجھ پائے اسے پستیوں میں بسنے والے کیا سمجھ پائے اسے آوج والے جانتے ہیں آسمہ جاتا رہا حضرت مقدم ملت یعنی او خادم رسول حضرت مقدم ملت یعنی او خادم رسول مفتی اور شیخ الحدیثوں راجدہ جاتا رہا مفتی اور شیخ الحدیثوں راجدہ جاتا رہا کسی سخصیت تھی مسند تدریس کی زینت دوبالہ کر دیا بے شک بے شک سبحان اللہ مسند تدریس کی زینت دوبالہ کر دیا اور محفل تذکیر کا شاہر بیا جاتا رہا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضور قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر نائیبین مصطفی مسلک علی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت تشریف رکھئے حضرت مقدوم ملت یعنی او خادم رسول حضرت مقدوم ملت یعنی او خادم رسول مفتیوں شیخ الحدیث اور راجدہ جاتا رہا مسند تدریس کی زینت دوبالہ کر دیا مسند تدریس کی زینت دوبالہ کر دیا محفل تذکیر کا ساحر بیا جاتا رہا اور نرمی گفتار سے روحوں کو گرماتا تھا جو سبحان اللہ سبحان نرمی گفتار سے نرمی گفتار سے روحوں کو گرماتا تھا جو گرمی کردار کا روشن نشا جاتا رہا نرمی گفتار سے روحوں کو گرماتا تھا جو گرمی کردار کا روشن نشا جاتا رہا نجم دی جو کہ پرنسپل اور شیخ جامعہ نجم دی سبحان اللہ نجم دی جو کہ پرنسپل اور شیخ جامعہ درس دیتے دیتے آخر نا گہا جاتا رہا درس دیتے دیتے آخر نا گہا جاتا رہا جس نے قربانی دیا ہے قیم کی چالیس سال سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے قربانی دیا ہے قیم کی چالیس سال جامعہ پر اول اٹھا کر قلب جا جاتا رہا جامعہ پر اول اٹھا کر قلب جا جاتا رہا اور جس نے دیکھا حضرت یامین کا جاہو جلال جس نے دیکھا حضرت یامین کا جاہو جلال لبکشا ہوگا امام مفتیہ جاتا رہا نارے تکبیر نارے رسالت ذکر نائبین مصطفیہ مسلک عالی حضرت نارے تکبیر جس نے دیکھا حضرت یامین کا جاہو جلال جس نے دیکھا حضرت یامین کا جاہو جلال لبکشا ہوگا امام مفتیہ جاتا رہا اور حضرت مولانا ظاہر تھے سراپا علم و فن حضرت مولانا ظاہر تھے سراپا علم و فن فکر و فن کے گل ستا کا باغبہ جاتا فکر و فن کے گل ستا کا باغبہ جاتا رہا اب آپ آئیے خاص طور سے جس کے لئے محفل کیا بھی نقاط کیا ہے حضرت اللہ مولانا محمد عالم خان صاحب کی بلا کے لئے اب ان پر بھی کچھ اشار سماد فرمانے خصوصی طور سماد فرمائیے ہم نے بند لکھا ہے سماد فرمائیے موت عالم موت عالم کا نظارہ دیکھئے سوہ جنت سونا کر کے یہ جہاں جاتا رہا سونا کر کے یہ جہاں جاتا رہا موت عالم موت عالم کا نظارہ دیکھئے سوہ جنت سونا کر کے یہ جہاں جاتا رہا اور آپ سماد فرمائیے دینے پھر مولانا عالم کو عقیدت کا خراج دینے پھر مولانا عالم کو عقیدت کا خراج کارمہ آتا رہا اور کارمہ جاتا رہا سبحان اللہ دیتے تھے مولانا دینے پھر دینے پھر مولانا عالم کو عقیدت کا خراج کارمہ آتا رہا اور کارمہ جاتا رہا سونی سونی کس قدر ہے محجد بیت السلام سونی سونی کس قدر ہے مسجد بیت السلام سونی سونی کس قدر ہے مسجد بیت السلام جب حمیدی پنج وقتی پاس با جاتا رہا اللہ اللہ سبحان اللہ سونی سونی کس قدر ہے مسجد بیت السلام سونی سونی کس قدر ہے مسجدِ بید السلام جب حمیدی پنج وقتی پاسبا جاتا رہا اور تشنگی رندانِ مہ خانہ کی باقی تھی ابھی تشنگی رندانِ مہ خانہ کی باقی تھی ابھی ختم کر کے دور ساکھی ناگہ جاتا رہا اے زیاء اب یہ سب آپ سمات فرما لیجیے اے زیاء اے زیاء تسبیح کے دانے کی صورت ایک ایک اے زیاء تسبیح کے دانے کی صورت ایک ایک رفتہ رفتہ چاند تاروں کا جہاں جاتا رہا ایک رفتہ چاند تاروں کا جہاں جاتا رہا ایک بر دروشہ نہیں پڑیے پھر اللہ صلی علیہ وسلم و نبینا علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلو علیہ السلام علیہ حبیب اللہ جسرا کلام بھی سماد فرمائیں گے آپ لو جی جی بے شک بے شک سماد فرمائیں گے آج کل ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ابھی جو ہجاب کا مسئلہ اٹھا تھا تو ابھی ہندوستانی مسلمانوں پر جو ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ کلام پیش کیا ہے مغر سمات فرمائیے مومنوں مرنے کا دل میں حوصلہ مل جائے گا مومنوں مرنے کا دل میں حوصلہ مل جائے گا اور نارے اللہ اکبر کا سلام مل جائے گا مومنوں مرنے کا دل میں حوصلہ مل جائے گا اور نعم اللہ اکبر کا سنہ مل جائے گا پھر اٹھی آواز حق کرناٹکا محسوس سے بابا سبحان اللہ کرناٹکا محسوس سے پھر اٹھی آواز حق کرناٹکا محسوس سے ظلمتے غبرا گئی ہیں ایک چھوٹے نور سے سبحان اللہ سبحان اللہ زلمتے غبرا گئی ہیں پھر اٹھی آواز حق کرناٹ کا محسور سے سبحان اللہ سبحان پھر اٹھی آواز حق کرناٹ کا محسور سے ظلمتیں گھبرا گئی ہیں ایک چھوٹے نور سے لشکر آدائے دی تھے بے لگام و بے مہار لشکر آدائے دی تھے بے لگام و بے مہار سر اٹھا تھا فتنے باطل کا رائے چور سے مسلموں کو مل رہی تھی بے گناہی کی سزا مسلموں کو مل رہی تھی بے گناہی کی سزا ظلم کا افریت جاگہ تھا کبھی لاتور سے کچھ نہیں تھی چشم دشمن میں تمیز مرد و زن کچھ نہیں تھی چشم دشمن میں تمیز مرد و زن تندرستوں سے انہیں متبنے کچھ معذور سے تندرستوں سے انہیں متبنے کچھ معذور سے اور ہند کا ایوانِ باطل بھی تماشائی رہا ہند کا ایوانِ باطل بھی تماشائی رہا کسم پرسی میں دعا نکلی دلیں مجبور سے کسم پرسی میں دعا نکلی دلیں مجبور سے اور بارگاہِ ایزدی میں پھر قبول ہو ہی گئی نعرِ اللہ اکبر کی صدائیں دور سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے سر و سامہ کو اپنا مدعا مل جائے گا نعرِ اللہ اکبر کا سلام مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ پردے پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ جھم کر پڑھئے آپ لوگ بھی پڑھئے گا اور تو کے واسطے لازم ہے پردہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو کے واسطے پردہ لازم ہے پردہ نور کا نور کے سورے میں ہے مذکور پردہ نور کا سبحان اللہ نور کے سورے میں ہے مذکور پردہ نور کا سورہ ون نور کی اکتیسویں آیت ہے خود سورہ ون نور کی اکتیسویں آیت ہے خود سر سے لے کر سینہ تک ڈالا دو پٹا نور کا سبحان اللہ سر سے لے کر سینہ تک ڈالا دو پٹا نور کا سر سے لے کر سینہ تک ڈالا دو پٹا نور کا اور سورة الاحضاب کی آیت تیرے پن میں حجاب سبحان اللہ سورة الاحضاب کی آیت تیرے پن میں حجاب تاکہ ہو خاتول پہ ہر وقت پہرہ نور کا سبحان اللہ تاکہ ہو خاتول پہ ہر وقت پہرہ نور کا اور آیت اونچھٹ میں آیا تذکرہ جیل باب کا آیت اونچھٹ میں آیا تذکرہ جیل باب کا باسراہت پختہ محکم ہے حوالہ نور کا باسراہت پختہ محکم ہے حوالہ نور کا فاطمہ زہرہ کے رخ پر چادر افت رہی غیر کی نظروں سے تھا محفوظ چہرہ نور کا فاطمہ زہرہ کے رخ پر چادر افت رہی غیر کی نظروں سے تھا محفوظ چہرہ نور کا پاسداری حکم قرآنی کی کرنا بی بیو پاسداری حکم قرآنی کی کرنا بی بیو کل قیامت کو بدھیں گا سر پر سہرہ نور کا رفتہ رفتہ راستہ راشتے سے راستہ مل جائے گا رفتہ رفتہ راستے سے راستہ مل جائے گا نعر اللہ اکبر کا سرہ مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ لوگ کو نصیحت ہیں سماس فرمائیے وہ لڑکی نصیت کر رہی ہے دشمنوں سے خوف کھانے کی ضرورت کچھ نہیں دشمنوں سے خوف کھانے کی ضرورت کچھ نہیں گی دڑوں کی شیر کے آگے حقیقت کچھ نہیں دشمنوں سے خوف کھانے کی ضرورت کچھ نہیں گی دڑوں کی شیر کے آگے حقیقت کچھ نہیں ظلم کا کوہ گرا تم پر گرائے گا جہاں ظلم کا کوہ گرائے گا جہاں شیرنی مسکان تم پر یہ مصیبت کچھ نہیں بڑھ چلو دیوے استبداد سے پنجا لڑانا ہے تجھے بڑھ چلو مدد مقابل کی حکومت کچھ نہیں اجتماعی بھیر ہو یا ہاتھیوں کی پھوج ہو بے سرو ساما ابابیلوں کو دہشت کچھ نہیں کر دیا ہے ہاؤسلوں نے پتھروں کو پاش پاش کر دیا ہے ہاؤسلوں نے پتھروں کو پاش پاش قوت ایمان سے بڑھ کر صداقت کچھ نہیں قوت ایمان سے بڑھ کر صداقت کچھ نہیں اور ایک آزادی کی خاطر دیں گے سو قربانیاں ایک آزادی کی خاطر دیں گے سو قربانیاں قید خانا حق کری بیڑی حراست کچھ نہیں قید خانا حق کری بیڑی حراست کچھ نہیں درست پڑھ اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ ابھی آپ نے مفتی مہین صاحب کی بلات سنا علماء و رسولتو الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آدنی نائبین مصطفیٰ اور علماء کرام کا ذکر ہو رہا ہے ایک شہنشاہ کا ذکر کر دیا حضرت نے برہود بڑے نواب تھے علماء سلمان صاحب تبرا بھاگل پوری بہت بڑے گھر آنے کے تھے لیکن ہم نے بھی دو باشاہ کو دیکھا ہے ایک کا نام ہے علماء قادم رسول صاحب کی بلا اس لیے جب یہ حمیدیا میں پڑھاتے تھے یا جہاں بھی پڑھاتے تھے تو بہت بڑے حاکیم صاحب بھی تھے بہت بڑے حاکیم صاحب بھی تھے اس روم میں جب میں آیا ان کا سیل بٹا بھی موجود تھا سیلے جو اس کے پیچھتے مسالہ ہو سارا وہ سب موجود تھا تو بچوں نے بتایا کہ روزانہ حضرات صبح صبح دو سو گرام یا دھائی سو گرام کشمش کو اُبالتے تھے اور اس میں اور میری جات اُبالتے تھے اور اس کا صرف عرق پیتے تھے اور بکے سب بچوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے صبحانہ جتنا کشمش چھوارا ہوتا ہے اس میں بچوں میں تقسیم فرماتے اور اس کا عرق سب پیتے تھے اسی کا اثر تھا قسم خدا کی ایسا ہم نے عالم کو نہیں دیکھا کہ جب جوانی میں بھی ان کو دیکھا تو میں نے گھر تقریر کرتے ہوئے تو اسی طرح آواز تھی اور بڑھا پہ میں تقریر کرتے دیکھا جیسا ہم نے تقریر کرتے تھے ہم نے س이다 کرتے تھے بڑھا پہ میں بھی تقریر سنا تو بلکل آواز وہی سہی تھی ہوئی تھی کئی بار ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع میرا مجھا ایک بار اورنگا بات بیہار میں ایک لگا پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں پر گیا تھا واپسی میں حضرت کی کی مصابت مل گئی صحبت مل گئی تو راستے میں بات چیت ہونے لگی بہت ساری باتیں ہوئی اس میں ایک خاص بات بتایا تھا سراہ الدین جانتے ہو مسلمت ثبوت کا میرا امتحان کون لیا تھا مسلمت ثبوت درس نظامیہ میں جو پڑھا جاتی ہے اصول فقہ کی سب سے اوچی کتاب ہوتی ہے سب سے اوچی کتاب کہا کہ حضور آپ بتائیں گے تب ہم جانیں گے تو کہا کہ مسلمت ثبوت کا میرا امتحان صدر الشریعہ نے لیا تھا تو کہا کہ حضرت تھوڑا مڑا پوچھے ہوں گے پوچھ کہا کہ تین گھانٹہ تک امتحان لیتے رہے اور تین گھانٹہ تک میں امتحان دیتا رہا یہ ان کی شخصیت تھی حضرت علامہ قاضی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ان سے فیض یافتہ ہے ان کے ساتھی علامہ عبدالسکور صاحب قبلہ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں شیخ الحدیث کے منصف پر فائض رہے انہوں نے بھی ان سے پڑھا حمیدیہ میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکرام آئے ان کا اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے تو اتنے علم والے تھے اللہ کی پناہ ایک ایسا عالم میں نے دیکھا اپنی علاقے میں اچھا یہ ایک بات سن لیا ہمارا علاقہ جو ہے پچاس کلومیٹر یا سو کلومیٹر دور تک کہیں بھی شلے جائیں گے تو نہ ایک وہاوی بھی لگے نہ ایک دو بندی ملے گی یہ میرا علاقہ ہے میں جسے علاقے میں رہتا ہوں تو سو کلومیٹر دوری تک کوئی بھی ایک وہاوی دو بندی کی کوئی مسجد نہیں ملے گی تو یہ ہمارے جو بزرگانے دین تھے ہمارے پیرانے اعظام گیا کہ پیر ہیں ان لوگ نے اتنی کاوش اتنی محنت کیا کہ پورے علاقے سے ان کا جڑ اکھار کر پھیک دیا ایک بھی کوئی مسجد نہیں ملے گی کوئی بھی بزاقیدہ ہمارے علاقے میں نہیں ملے گی شادی کرنے تو کچھ سوچنا نہیں پڑتا ہے یہ کرے کی نہ کریں یہ کرے کی نہ کریں یہ کس کا کرم ہے یہ علمہ خادم رسول صاحب قبلہ اپنی علاقے کے سب سے پہلے عالم بننے والے ان سے پہلے بھی ایک عالم تھے اور علمہ سبحان ان کا نام تھا وہ کلکتہ سے پڑھے ہوئے تھے لیکن وہ مکمل عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی بہت سارا سمحالا اور ان کے بعد مکمل حافظ ملہ سے پڑھ کر علمہ خادم رسول صاحب قبلہ ہمارے علاقے میں آئے اور علاقے میں علم کی جوت جگہ تو یہ علمہ خادم رسول صاحب قبلہ کا مرتبہ ان کا مقام اور ایسا عالم ہم نے دکھا ہو جب ہم لوگ بچپن میں جاتے تھے گھر سے نکلتے تو پگڑی باندھی کھر سے نکلتے وہ صاحب سے بھی کھریتے تو پگڑی باندھی کھریتے دکھایں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ علمہ خادم شکر صاحب قبلہ ہے تو بالکل حفظ میاں نہیں جاتے وہ پگڑو گڑی نہیں باندھے لیکن علمہ خادم رسول صاحب قبلہ کو جب ہی دیکھا گھر سے نکلے تو پگڑی باندھ کے نکلے سبحان اللہ کمال تھا ان کا جب جاتے تو پگڑی باندھ کے جہاں بھی جاتے سبحان اللہ کیا آواز تھی کیا ان کی تقریر ہوتی تھی وہ جب پڑھتے تھے خطبہ جب پڑھتے تھے علیہ وآم نفسی نفسی بڑا مزہ آتا تھا خطبہ علیہ وآم نفسی نفسی پڑھتے بہت مزہ آتا ہم لوگ کم سنتے بچپن میں جب شوٹی کا موقع آتا ہے مدرسہ بند ہو جاتا بلکہ اچھا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے حضرت آئیں گے تو ہم لوگ خطبہ سنیں گے پہلے بجی سے پہنچاتے تھے حضرت آئی ہوئے ہیں تو کھڑے ہوتے تو وہی علیہ وآم نفسی نفسی پڑھتے بہت بلا تو اللہ مآم عبدالشکر صاحب کی بلا ان کے شاگر ان سے بار ہاں میرے چچا ہے وہ اللہ مآم عبدالشکر صاحب کی بلا ان سے بار بار میں پوچھتا کچھ بتائیے تو بتاتے ہیں حضرت سمندر ہے سمندر یہ ایک بزرگ ہے دوسری علمان عبدالشکر صاحب کی بلا ان کی طرح بھی میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا وقت کے پابن بیلوس قنات پذیر کسی کو کچھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں نے ان کو کم سے کم فدرہ پرسول کو دیکھا اتنی قطعات پسند اتنے بیلوس اور اتنے شہنشاہی مجاز والعالم ہم نے نہیں دیکھا تھا اس لیے کہ مارکٹ میں جو سب سے پہلا پھل آتا تو سب سے پہلا رہتا کہ اللہ مآم عبدالشکر صاحب کی بلا کی ہاں آتا تھا سبحان اللہ اور جب موسم چلا جاتا تو پھل نہیں کھاتے تھے یہ شہنشاہی تھی اگر دوسر روپے کیلو بھی ملنا سے اُس زمانے میں تو سب سے پہلے سے بن کے ہاں آتا اتنے شوقین تھے اور وقت کے پابند نماز کے پابند کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا کہ پھچن میں سوئے رہا گئے ہوں میں پندرہ پرس رہا اگر بگر سامنے روم تھا ہم تو کبھی سو بھی جاتے تھے کبھی گربڑ ہو گیا لیکن ہم جب بھی اُٹھے تو دیکھا کہ حضرت صبح ہی بیدار ہو گئے چارے بجے بیدار ہو گئے کبھی نہیں دیکھا اتنے قنات پسند کبھی کسی سے جلتے ہوئے نہیں دیکھا یہ خوبی ہم نے اُٹھے دیکھا کیا آپ گواہی دیں گے سب میں جو بول رہا ہوں گواہی دیں گے تو یہ دو شاہنشاہ کو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کو دونوں کا کوئی جواب نہیں بہت سارے واقعات ہیں جہن میں لیکن وقت کے قلت ہے دامنگیر ہے ہمارے بعد عالمِ باعمل بالکل اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ تو علماء نجم الدین صاحب قبلہ علماء قادم رشد صاحب قبلہ ان کو تو بہت زیادہ دیکھنے کا ان کے ساتھ شرف صحبت کا حاصل ہوا اور ان کی زندگی سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا اور بہت سارے علماء قادم رشد صاحب قبلہ ہم کو نصیحت کی جو بین بیانے کتاز دیکھ رہا ایسی نصیحت کیا ہے تو ان نصیحتوں پر میں نے عمل کیا اور الحمدللہ ہر قدم پر ہم کو کامیابی مل دی چلی جائے سبحان اللہ جب سفر کرتا کچھ نصیحت فرماتے یہ کرنا تم وہ کرنا نصیحت فرماتے اس پر میں نے عمل کیا اور الحمدللہ ہم کو کامیابی مل دی دیکھئیے شریف میں ہے بس تھوڑی سی بات بیان کروں گا جو ابھی اپنے بیان کیا اللہ مہین مفتی مہین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ علماء عمتی کمیار بنی اسرائیل کہ میری عمت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے دیکھیں ایک وضو ہوتا ہے وضو اگر کرنا ہے تو پانی سے وضو کرتے ہیں لیکن آپ ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پر کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے تب اس وقت کیا ہے شریعت کا حکم کہ آپ تیمم کر لیے تیمم کر کے نمات پڑھ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا پہلے زمانے میں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر قسمے میں ہر شہر کا ایک نبی ہوا کرتا تھا لیکن میرے نبی کے بعد خاتم النبیین آخری نبی آئے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اب ہر ہر علاقے میں ہر ہر گاؤں میں نبی نہیں جائے گا تو جو میرا کام ہے میرے علماء کرام کریں گے تو اگر مستق پہنچنے کی طاقت نہ ملے تو جس طرح وضو کرنے کی طاقت نہ ہو تو تیمم کر لو اگر مستق پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو علماء کرام کی بارگاہ میں آ جاؤ تو ہاری پاکی حاصل ہو جائے انبیاء کرام وضو ہیں اور علماء کرام تیمم ہیں تو وضو اگر نہ کر سکو تو تیمم کر لو اگر نبی کی طرف پر تک نہ پہو سکو تو کب سے کم علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہ ثواب مل جائے گا اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ منظر عالماً کہ منظر علی جس نے کسی عالم کی زیارت دیا تو گویا اس نے میری زیارت یہ عالمہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ یہ سارا کمال جناب مولانا صادق اقتر صاحب کا ہے انہوں نے ایسی سرخی لگائی کہ ذکر نائبین مصطفیٰ وہ تو دیکھ کر دنگ رہ گیا یہ تو پہلا بالکل ونڈرفول ایسی کبھی ہم نے کبھی ایسی سرخی دیکھی نہیں تھی اور جس نے کسی آدم اور جس نے خوضہ کریم اس اب سنا تھا وہ ٹھیک وہ سب ٹھیک ہے وہ کہاں ہم کو انکار ہے لیکن تو اپنی علاقے میں جو کام کرتے ہیں بہت سارے ہمارے پیرانی عظام آتے ہیں تو ان کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے ہم ان کے مخالب لئے ہیں آپ تو کودی پورید ہیں تو مخالب لئے ہیں ہم پیر کے مخالب لئے ہیں لیکن پیر بولانے پر آتا ہے اور مولان عظام صاحب جب چلے گئے دنیا سے تو اب محجید والے دیکھیں کتنی بے خرار ہیں کیونکہ امام جلدی نہیں ملا پانچ وقت نماز پڑھنا کیا سمجھتے ہیں درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا دینا کیا سمجھتے ہیں مذہب سمجھتے ہیں کھیل سمجھتے ہیں ڈیوٹی نبھانا پڑھا دینا یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے بے شک سبحان اللہ تو عالم دین کے پاس یہ سوچ کر آئیے کہ یہ اللہ کے رسول کے یہ رسول کے مہمان ہیں رسول کے خدمت کر رہے ہیں رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کے جو پیغامات ہیں ان کو آگے یہ بڑھا رہے ہیں یہ نائبین مصطفیٰ ہیں ان کا ذکر ہونا بہت ضرور ہے بے شک سبحان اللہ جنادہ کے نماز یہ عالم دین پڑھائیں گے آپ کا نکاح عالم دین پڑھائیں گے ہر گھڑی پیرے صاحب آتے رہیں گے جنادہ پڑھانے پیر صاحب آئیں گے اور نکاح پڑھانے پیر صاحب آئیں گے پارٹر پڑھائیں گے نماز پیر صاحب بہت مشکل ہے پھر سب یہاں آپ کے ہرے ہیں پارٹر پڑھائیں گے نماز پڑھا ہوئے یہ جو نماز پڑھا رہے ہیں عالم ہیں آپ کے امام ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اگر آپ سوچیں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس چھوٹی سی بات ہے جس نے کسی عالم کی زیارت کیا اس نے میری زیارت کیا اسی پر آپ سمجھ لیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علی پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں ابھی آپ کے سامنے نازش المفن پیکر المعدب حضرت علماء مولانا صلاح الدین صاحب کی بلاہ ہمارے مزرگان دین کی شخصیت پر غوشنی ڈال لہت اسی درمیان شہر بنارسینی بلکہ اس پروانچر علاقے کی ایک ابکری شخصیت گلے گلزار رضویت شیخ طریقہ ترہبرے راہ شریعت حضرت علماء مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد گلام یاسین صاحب کی بلا نوری خلیفہ حضور مفتی عظمہن و قاضی شہر بنارس اپنی آن بانشان کے ساتھ مکمل جاہو جلال کے ساتھ امر نور پہ تشریف فرما ہے اور ان کا چہرہ اور علماء کرام کا چہرہ نورانی چہری کی زیارت کرتے رہے اور اپنے نام آمال میں لکیوں کا اضافہ کرتے رہے اب آئیے میں اپنے اس سفر کو آگے بڑھتے ہوئے اس سفر کی اس کافلے کے آخری کڑی کو آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میری مراد پیکر علم و عدب استاذ علماء حضرت علامہ مولانا اخلاق احمد صاحب کی بلا برکاتی شیخ العدب جامعہ فاروق یا بنارس کی بارگاہ مریضہ پش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی ارفانی حقانی بیان سے سامین کے قلوبہ ذہان کو نبفر مجلہ فرمائی آئیے حضرت کا استقبال نارو سے کر لیا جائے نارو تکبیر نارو رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت نارو تکبیر نارو رسالت مائک پہ تک اللہ مولانا اخلاق احمد